اگر آپ نے ابھی تک بلینک پیج آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر نیا جو اپیسوڈز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے امریکہ کی ایک خاص عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا بھر میں میڈیا کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی اٹیمٹ ضرور کرتے ہیں خاص طور پر تب جب ان کو کسی ملک کے اندر کوئی خاص نیریٹیف پروان چڑھانا ہوتا ہے پبلک کی سوچ کو بنانے کے لیے چند روز بہلے پورا پاکستان سڑکوں پہ نکل آیا تھا پاکستان کے ہر شہر میں لاکھوں لوگ نکل آئے تھے امران خان کے حق میں پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ نہ نکلے ہوئے ہوں اور امران خان کی صرف ایک کال پر یہ لوگ نکلے تھے اور کوئی لیڈر نہیں تھا ان سارے شہروں کے اندر لیڈر لیس مظاہرے تھے پبلک نکلی ہوئی تھی لیکن نائنٹی پرسنٹ ٹی وی چینلس پر خبر ہی نہیں دی پاکستان میں البتہ جب سوشل میڈیا بھر گیا ان ویڈیوز سے اور ان کلپس سے بھر گیا اور تصویروں سے پوری دنیا میں یہ تصویریں وائرل ہو گئیں اور گلوبلی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈز بننے لگے گلوبلی پاکستان لیول پر نہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں آج کل جو پاکستان میں ٹاپ کا ٹویٹر ٹرینڈ گزشتہ چار پانچ دنوں سے بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایمپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور اردو میں ہے یہ لیکن یہ چار دنوں سے یہی ہے پاکستان کی ہسٹی میں کبھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی بھی ٹویٹر ٹرینڈ دو تین دن سے زیادہ رہا ہو نمبر ون پہ لیکن یہ پانچ دنوں سے نمبر ون ہے کوئی ایک کروڑ لوگ اب تک اس کو ری ٹویٹ یا شیئر کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ایک وہ بھی ٹائم تھا دو تین روز پہلے جب گلوبلی امران خان نمبر ٹو پہ تھا اس کا جو ٹرینڈ تھا امران خان کا ٹویٹر ٹرینڈ وہ نمبر ٹو پہ تھا ورلڈ وائیڈ اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان سارے جو پروٹیسٹ سے ان کو کور کرنے لگا تو پھر مجبوراں وہ جو نائنٹی پرسنٹ پاکستانی ٹی وی چینلز تھے جنہوں نے بلیک آؤٹ کر رکھا تھا اب کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بلیک آؤٹ کریں نہ دکھائیں گے پروٹیسٹ وہ بھی مجبور ہو گئے یہ ماننے کے لیے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑے انٹی امریکہ مظاہرے کبھی نہیں ہوئے جب سے روس اور یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی ہے نا تو ادھر آپ دیکھیں بنگلہ دش کے اندر یہاں پر بھی میڈیا کا ایک بڑا حصہ ایسا رہا جو کہ بنگلہ دش کے اندر روس کے خلاف ایک نفرت انگیز کمپین انہوں نے شروع کر رکھی دی اور کئی چینلز ابھی تک بلکھے اور کئی نیوز آؤٹ لیٹس ہیں جو کہ انٹی ریشیا ٹرانسویشنز دکھا رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں آج تکریباً دو تین افتے پہلے روس نے اس پر اوفیشلی اب یہ آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اوفیشلی روس نے بنگلہ دش کو شکایت لگائی تھی کہ ہمارا اور آپ کا پچاس سال پرانا رشتہ ہے بنگلہ دش کو بنانے میں ہمارا سب سے مین رول رہا لیکن آپ کا میڈیا دیکھیں کیا کر رہا ہے کس طرح کی کمپین چلا رہا ہے ہمارے لیے ایک اوفیشل لیٹر بھی روس کی جو ایمبیسی ہے یعنی کہ روس کی سرکار سمجھ لیں ان کی جانب سے لکھا گیا تھا اس حوالے سے بنگلہ دش کو اس کی میڈیا کو اور اس لیٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سب پلیس بند کریں اس سے ہمارا ایمیج خراب ہو رہا ہے بنگلہ دش میں 15 مارچ 2022 کو آپ در آئیے دیکھیں دے دے لیو ون آف آمد بیس پینئیز و ایسک کیا شاہر روس نے اس خط میں کلیر لی ک claro تھا بھائی ہمارے خلاف آپ کے ملک میں انٹی رشیا پروپگنڈا چل رہا ہے اب یہ بہت بڑی بات ہے بلکہ کچھ ہاؤٹلیٹس کے لیے تو رشیانس نے کہا کہ روس کے خلاف یہ نفرت فیلا رہے ہیں بنگلہ دش کے عوام کے اندر یہ بھی ہوا آپ دیکھیں کہ ڈی ڈی ڈیو نے روسی صفیر کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا جو کہ بنگلہ دش میں روسی صفیر ہے ان کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ I consider the biased approach of certain بنگلہ دشی میڈیا towards the situation in Ukraine and Russia's actions there as a result of deliberate efforts by those forces that have always sought to undermine mutually beneficial cooperation between the Russian Federation and the People's Republic of بنگلہ دشی اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو میڈیا کے گروپس تھے انہوں نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہمیں کیسے منع کر سکتے ہیں کہ ہم کیا چھاپیں کیا نہ چھاپیں اور انہوں نے کہا تھا کہ this is unacceptable interference daily star ایک بہت بڑا news outlet ہے بنگلہ دش کا ان کے editor in chief نے بھی اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا اور DW سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ the wording of the letter by the Russian ambassador sounds like he was prescribing what should we write or what source we should use such dictation from an ambassador is unacceptable آپ دیکھ رہے ہیں words کتنے harsh ہیں ڈیکٹیشن دیکھیں بنیادی طور میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیا رہا تھا اس میں بنگلہ دش کے یہ جو میڈیا outlet ہیں بہت سارے کچھ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اس پہ چل رہے ہوں میں اس میں deny نہیں کر سکتا لیکن یہ جو خاص طور پر میڈیا outlet ہیں credible ہیں اس میں میرے خیال سے ایک غلط فہمی ہے روسیوں کے بیچ اور ان کے درمیان مجھے لگ رہا ہے غلط فہمی ہے دیکھیں بنیادی طور پر ہو یہ رہا تھا کہ کئی بنگلہ دش کے میڈیا outlet جو ہیں وہ western میڈیا کے sources کو use کر کے reporting کر رہے تھے وجہ کیونکہ کہا یکرین کہا بنگلہ دش اور زیادہ لوگوں کو دیکھیں اس جنگ سے پہلے یکرین میں کوئی interest ہی نہیں تھا تو وہاں پر وہ coverage کرتے بھی نہیں تھے اتنی بنگلہ دشی میڈیا outlet تو وہ کیا کر رہے تھے کہ western میڈیا کے ظاہرہ میڈیا کے لینکس ہوتے ہیں ساری دنیا میں تو وہ western میڈیا کے اپنے sources کو code کرتے ہوئے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لہٰذا بنگلہ دش کی میڈیا کو جو بھی information western میڈیا سے مل رہی تھی وہ anti-resia ہی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ western میڈیا اکثر جو ہے وہ ہے امریکہ کے control میں تو امریکہ کا narrative بنگلہ دش تک وہاں کی میڈیا تک پہنچ رہا تھا اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے فور شور کہ یہ کوئی جان بوجھ کے بنگلہ دشی میڈیا اس طرح کی information public میں لا رہا تھا جنگ کے بارے میں جو ان کے sources تھے انہوں نے ان sources کے حوالے سے خبریں لکھیں روس کے اندر western میڈیا کی طرح انگریزی دوان نہیں ہے اسی لئے روسی میڈیا اور بنگلہ دشی پاکستانی انڈین میڈیا ان کے بیچ ایک language barrier بھی ہے جو کہ western میڈیا کی صورت میں آپ کو نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں بھی انگریزی ہے یہاں بھی انگریزی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ میرا ذاتی حیال ہے کہ روس نے اس صورتحال کو صحیح طریقے سے شاید interpret نہیں کیا انہوں نے ان technical وجوہات کو ignore کیا ہے البتہ اس روسی احتجاج کے باوجود بنگلہ دشی کی میڈیا نے کچھ نہ کچھ احتیاط دکھانا ضرور شروع کیا ہے اور western news outlets کی جو خبریں ہیں پہلے وہ ان کو اچھی طرح سے filter کر رہے ہیں پھر وہ چھاپ رہے ہیں البتہ سرکاری سطح پر لیکن بنگلہ دشی نے category kali امریکہ کو دور سے ہی مانا کر کے رکھا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے رشیہ کے خلاف کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے historical relations ہیں 1971 سے لے کر اب تک they were among the first countries جنہوں نے بنگلہ دشی کو recognize کیا تھا تو سرکاری سطح پر امریکہ کو کوئی خاص کامیابی ابھی تک حاصل نہیں ہو پائی بنگلہ دشی کو روس کے خلاف کرنے کے لیے حالانکہ انہوں نے attempts بڑی کی ہوئے diplomatic طریقوں سے اور ہر طریقے سے لیکن کامیابی ملنے ہی پائی اور یہ بھی interesting بات ہے کہ اتنا زیادہ انٹی رشیہ جو مواد تھا وہ چھپتا رہا میڈیا کے اندر وہ جو انٹی رشیہ transmissions چلتی نہیں کافی عرصے تک یوکرین جنگ جب سے شروع ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو public perception ہے بنگلہ دشی کے اندر یہ ایک interesting بات ہے کہ وہ رشیہ خلاف نہیں ہوئی ابھی تک اتنا زیادہ کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے اس میں رشیہ پہلے بھی unpopular نہیں تھا ابھی بھی unpopular نہیں ہے امریکہ پہلے بھی unpopular تھا بنگلہ دش میں اب بھی unpopular ہے آپ دیکھیں بنگلہ دشی کے اندر آپ کو بہت زیادہ recently خاص طور پر مذہبی جماعتیں جو ہے وہ امریکہ کے خلاف بہت زیادہ آپ کو بڑی بڑی ریلیاں کرتی ہوئی نظر آئی ہیں recent past میں بھی تو امریکہ جو ہے وہ popular اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلم ورڈ کے اندر انہوں نے جو حرکتیں کر رکھی ہیں اس وجہ سے وہ اتنا جلدی popularity حاصل کر نہیں سکتے جتنا آپ جتنا مردی رشیہ کو گندہ کر لیں میڈیا کے اندر لیکن رشیہ گندہ نہیں ہو سکتا public کے اندر because of america america کا role بہت زیادہ negative رہا ہے مسلم ورڈ میں اور یہ چیز بنگلا دش کے اندر count کرتی ہے کہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں وہ خود کیا ہیں americans میرے خیال سے credibility کھو چکا ہے america اس طرح کی جو کمپینس ہیں وہ america کو فائدہ دے نہیں سکتی بنگلا دش کے اندر